اساسا پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افصل چن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا آپ یقین کرو جب یہ خبر چھپی ہے مجھے یقین نہیں آیا جب یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی ہے تو مجھے یقین نہیں آیا اور میں بہت خوش ہوں کہ ندیم افصل چن نے میری حیرت کی لاج رکھ لی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نواز شریف پانچ فی وار وزیراعظم بن کر کون سا تیر مار لیں گے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نگران حکومت میں بیٹھے اپنے بندوں کے ذریعے پی آئیے خریدنا چاہتے ہیں ہم میاں صاحب کو پی آئیے خریدیں نہیں دیں گے مجھے اب سمجھ آئی ہے اس بار نظر پی آئیے پہ ہے اس کے بعد شاہر ریلوے پہ ہو پھر سٹیل میل پہ ہو بلاول بھٹو زرداری تمہارا شکریہ اچھا لیکن پی آئیے نہیں خرید سکیں گے آپ کی میربانی ہے وعدہ پورا کرنا اپوزیشن میں بھی ہو اگر مت خرید دے دینا لیکن اس بات کا تو کوئی علاج نہیں نا کہ پی آئیے کی جگہ نواز شریف صاحب نائیے بنا لیں گے پھر کیا کرو گے پھر تمہارا قانون کیا کرے گا پھر تمہارا آئین کیا کرے گا منی ٹریل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اچھا بات سنو اگر نون لیگ بن سکتی ہے تو اینا یہ کیوں نہیں بن سکتی یہ دندے ہیں بھائی سیاسی جماعت بھی ایک کمپنی ہے ان کی اتفاق فانڈری پرانے دن بنے کی یہ سبحان اللہ اچھا یہاں ایون فیلڈ بنے سہرے محل بنے کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کر لیں گے وہ آپ نا بلاول بنانے دیں نا we'll be grateful شاباش very good جی ٹھیک ہے امیر جماعت اسلامی سراج الدھاق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دو خاندانوں نے سات بار حکومت کی خود خوشال ہو گئے ملک کو بدحال کر دیا اس میں کون سی نئی خبر بھئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سراج الحق ابھی کڑھنا چھوڑ دیں یہ لوگوں کو دیکھو بات سونا ان دو خاندانوں نے اگر سات بار پاکستانی عوام کو زلیل و خار کیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آئی اور اب بھی اگر نہیں آتی تو پھر ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے میں دیانت داری سے وہ ہاتھ دو گئے یار کسی جانور کو کسی اہمی میں میں کیا لفظ بولوں گا وہ ایک بار دو بار تین بار وہ کہتا ہوا لانت بھیجو گھٹیا سے گھٹیا آدمی کے ساتھ آپ میں اس پہ کرو ایک بار دو بار تین بار ہو کہا لانت ہے یار یہ کو میرا رازق تھوڑی ہے تو جو سات بار ان کے ہاتھوں زلیل ہوئے ان کو پھر اگر اکل نہیں آئی تو مجھے تو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے سراج اللہ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر اچھا کچھ نہیں کر سکتے گھروں میں بیٹھے رہو بائیکارٹ کرو اس طرح گئے منون سیلیکشن کا جس کے نتیجے سے کبھی کچھ نہیں نکلا ایک بار نکلا تو بنگلہ دیش نکلا وہ یار اپنی تاریخ پر ہی گھوڑ کر لو مجھے اتنے ڈھیٹ بے شرم لوگ ہیں ہم ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک بار نتیجہ نکلا الیکشن کا اور نتیجہ کیا تھا بنگلہ دیش اس کے بعد بھوک ننگ کے علاوہ کچھ نکلا ہو یہ لالیس نیس یہ وہ سارا حضرت صاحب پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ محضر ممالک میں سیویلینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھیں یہ ٹیکنیشنز جو ہوتے ہیں نا پروفیشنلز ٹیکنیشنز ان کی حدود ہوتی ہیں مثلا میں نے اگر فیزکس پڑھی ہے تو میں پھر بار کی دنیا سے کٹ گیا اگر میں واقعی اس میں میں نے جیسے کہتے ہیں نا مہارت حاصل کی اچھا میں کسی اس طرح کے سیر یا سبجیکٹ میں چلا گیا میں لوگ میں گز گیا تو پھر میں باقی ایریاز میرے قالی جا گیا یہ قیمت ہوتی ہے جو ایک ہائپ پروفائل پروفیشنل کو ادا کرنی پڑتی ہے جب آپ ایک جگہ میں گز جاتے ہو پھر آپ باقی طرف سے آپ خانے آپ کے خالی ہو جاتے ہیں اچھا اب سلمان اکرم جاڑیا نے بات کی ہے کہ محضب ممالک میں سیویلینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں اچھا ایک شرط تو خود لگا دی ہے راجہ صاحب میں یہ آپ کی پرجہ کیا کریں آپ نے شرط لگا دی ہے محضب کی تو آپ کی تو گفتگوئی ریلیمنٹ ہو گئی ہے ساری یہ محضب قومہ میں ہوتا ہے دو دو سال بچوں کے ساتھ جاتی انسانی سروں کے ساتھ فوٹبال کھیلنا انتڑیاں نکالنا گھٹو پھانسی کے سماد کے باری بارہ سال بعد اچھا آئین جمہوریت کیا ہوتی ہے وہ پر پریکٹس ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ یہ بغیرہ یہ محضب دنیا میں ہوتا ہے مجھے بتائیں خودکشی کرتی ہیں مائے یا باپ فاقوں کی وجہ سے یہ محضب دنیا میں ہوتا ہے اچھا محضب دنیا آپ نے اپنے اندر کہاں سے ڈھونڈ لی کہ محضب دنیا میں یوں نہیں ہوتا تو کیا ہم محضب دنیا ہیں آپ بتا دیں اگر ہیں تو پھر ضرور ہوگا یہ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی محضب ہونے میں کے لیے انتظار کریں دو ڈھائی تین سو چار سو پانچ سو سال کا ختم محضب ممالک میں سیویلینز کے لیے کہتا سفر نہیں ہے بھئی محضب میں نہیں ہے نا اور میں نے جو اتنی چیزیں کی نبائی ہیں کروڑوں بے روزگار ایک طرف ایون فیلڈ اور سرے محل چل رہے ہیں دوسری طرف نہ کھانے کو روٹی ہے نہ سونے کو اپنی چھت ہے کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے یہ محضب دنیا ہے تو جب محضب ہو جائیں گے تو ہم یہ کام بھی کر لیں گے آپ فکر نہ کریں آپ اپنی پریکٹس چاری کریں جی حساسا پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افصال چند کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا آپ یقین کرو جب یہ خبر چپی ہے مجھے یقین نہیں آیا جب یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی ہے تو مجھے یقین نہیں آیا اور میں بہت خوش ہوں کہ ندیم افصال چند نے میری حیرت کی لاج رکھ لی کوئی خاندانی آدمی جس کے پیچھے کوئی تربیت ہو وہ نہیں کر سکتا اس نے کہا ہے نا کہ بھی ہمارا مجھے اپنے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا نہیں ہم سب کو ہمارے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا ہمارے بڑے وہ ڈیڑھ ہزار سال پرانے جن کو گفتگو میں تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں عمل میں زیرو ہیں صرف ندیم افصال چند کے بڑوں نے نہیں ہم سب کے بڑوں نے ہمیں یہ عدب آداب سکھایا یاد رکھنا بہت خوبصورت اس طرح کے پولیٹیشن ہونا اس طرح کے رویہ والے اس طرح کی سوچ والے اس طرح کی گریس والے یہ ملک پانچ سال میں کہاں سے کہاں چلا جائے لیکن ہونا نہیں پیچھلے گاندہ سے جان چھڑاتے چھڑاتے اور میرا خیال ہے ایک آدم اصل ماری جائے گی ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب مولانا فضو رحمان نے الیکشن کمیشن سے زرداری کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جس میں آصف زرداری نے کہا تھا کہ ستابق چیرمن پی ٹی آئی نے افغانوں کے شناختی کارٹ بنوا کر ان کے ووٹ ریجسٹر کرائے کی پی کے میں جالی ووٹر لسٹیں بنائی گئی ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کر لیں ویریفائی کر لیں لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جالی ووٹرز لسٹیں کو نئی بات ہے جالی تو جالی ہے وہ سرد پار سے ہو یا سرد کے اندر سے ہو یا مردوں کا چاہے ووٹ بنے ہوئے ہوں ہماری تو یہ بھی روایت ہے اچھا وہ بنائی گئی ہیں تو جا ہو سولہ ماہ پی ڈی ایم کی حکومت آپ کے رشتہ دار گورنر تو جاکہ مارتے رہے ہیں آپ یہ جو آپ زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا چلا اتنی بڑی واردات اتنی سنگین واردات کی کی بھی کس نے آپ کے دشمن نے جسے آپ کا مسکن دشمن سمجھتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دشمن ہی سمجھتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو بھئی آپ نے کیا کیا کر رہے تھے حضرت چاند اپنے مخصوص جو کام سیاست دان کرتے ہیں ان کے علاوہ آپ کیا کر رہے تھے آپ کو نہیں پتا چلا آپ نے ختم کیوں نہیں کی سولہ مینے کیا کرتے رہے ہو خدا کا خوف کرو جیل میں بیٹھا ہے تمہارے اصحاب پہ سوار ہے آپ کا اپنا کو بندبست کرو روز کوئی نہ کوئی فضول بے منی لغب بے بنیاد قسم کے بیان داگے بغیر ان کو رات کو نیم نہیں آتی دن کو چین نہیں آتا خواب برے برے آتے ہیں ہنڈ بڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں پھر بیان دے دیتے ہیں چھوڑو ان لوگوں کو موسیقی